کورونا وائرس حالی میں چرچہ میں آیا ہوا ہے ایک ایسا نام جس پر ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن نے بھی ایک گلوپل ایلرڈ چاری کیا ہوا ہے پر گیا آپ اس بات پر وشواست کر پائیں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ کورونا وائرس کا فیلنا نیچرل نہیں تھا بلکہ یہ چائنیز گورنمنٹ کا ایک سوچا سمجھا شڑی انتر ہے تیز دسمبر دوہزار انیس چائنہ کے وہانگ نامک شہر میں ساتھ لوگ ایک بہتی عجیب وائرس سے انفیکٹڈ پائے جاتے ہیں یہ ایک نئے پرکار کا وائرس ہے جس پر پہلی نظر ڈاکٹر لی وین لیاں کی جاتی ہے ڈاکٹر لی ایک چائنیز آپثامولوجسٹ تھے اس وائرس کا پتہ لگتے ہی انہوں نے اپنے سوشل میڈیا گروپ پہ اپنے سبھی جان بہچان کے ڈاکٹر سے اس وائرس کے بارے میں بات کی یہ خبر جب تک بڑے سکیل پر پہنچتی اس سے پہلے ہی تین فیبری کو چائنیز پولیس نے ڈاکٹر لی وین لیاں کو اریسٹ کر لیا پولیس اور پرشاسن کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر ایک فالس انفرمیشن فیلا رہے ہیں اور یہ ایک ایلیگل ایکٹ ہے اس لیے انہیں اریسٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر لی کو اریسٹ کرنے کی کچھ دن بعد وہان شہر میں کورونا آٹ بریک ہو جاتا ہے پر اس ستیاں کنٹرول کے باہر جانے لگتی ہیں کیونکہ یہ وائرس پورے شہر کو گھیر لیتا ہے چائنیز گورنمنٹ وہاں کے ایک سی فوٹ مارکٹ کو سیل کرتی ہے اور اسے ہی کورونا وائرس کا قرآن بتاتی ہے پر اب بہت دیر ہو چکی ہے کیونکہ ڈاکٹر لی وین لیاں جنہوں نے اس کورونا وائرس کو ڈونڈا تھا وہ بھی بارہ جنورید کو اس وائرس سے انفیکٹ ہو جاتے ہیں ڈاکٹر لی ایک سین این نیوز ریپورٹر سے کال پہ بات کرتے ہیں جس کی ریکارڈنگ کچھ ایسی ہے ریکارڈنگ سن کے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ڈاکٹر لی کو سانس لینے میں اور بولنے میں کتنی تکلیف تھی ساتھ فیبرری کو ڈاکٹر لی کی ڈیتھ ہو جاتی اس کے بعد سے ہی چائنہ میں فریڈم آس پیچ کے نام پہ بہت سارے پروٹیسٹ چال ہو جاتے ہیں ہزاروں لوگ ووان کی گورنمنٹ کو ڈاکٹر لی سے معافی مانگنے کے لیے کہتے ہیں پر گورنمنٹ ایسے سبھی سوشل میڈیا پوسٹ کو سنسر کر کے ہٹا دیتی ہے چائنہ میں گورنمنٹ کا سیٹیزنز کے پرتیت نہ سٹرکٹ اور غلط ایٹیٹیوڈ ہے اور ہمارے یہاں لوگ پولس کو پتھر مار کے بھی کہتے ہیں کہ فریڈم آس پیچ نہیں ہے مارچ فروری دوہزار بیس تک کرونا وائرس سے چوبیس ہجار پانچ سو چھے ہتر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں جن میں سے چار سو چورانوے کی موت ہو جاتی ہے بھلے یہ نمبر سننے میں بہت بڑا لگتا ہو لیکن کورونا وائرس کا مارٹیلیٹی ریٹ صرف دو پرسنٹ ہے اس کا مطلب یا دی سو لوگوں کو یہ وائرس لگتا ہے تو علاج نہ کروانے پر کیول دو لوگوں کی ہی موت ہوگی پر اس پورے کیس کے پیچھے ابھی تک شاید آپ کو یہ سمجھ نہ آیا ہو کہ چائنیز گورنمنٹ کا شڑی انتر کیا ہے آج دنیا میں فارماسوٹیکل انڈسٹریز کا ایمپائر نمبر ون ہے اس سے بڑا اور اچھا دندہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا پر اس انڈسٹریز کو پروفٹ کرانے کے لیے ایک ایسی بیماری کی ضرورت ہوتی ہے جو فیلے تو بہت زیادہ پر جس کا مارٹیلیٹی ریٹ کم ہو کیونکہ زیادہ مریض ہوں گے اور ان میں سے بہت کم ہی مارے جائیں گے تب ہی ان کی دوائی بکے گی اس لیے انڈسٹریز پر راج کر رہے ہیں بزنسمن ایسے سپیشل لیپس چلاتے ہیں جہاں پر وائرسز کو بنایا جاتا ہے یا صدیوں پہلے ختم ہو گئے خطرناک وائرسز کو واپس سے جگائے جاتا ہے یہ ہمیشہ ایک ایسے وائرس کی تلاش میں رہتے ہیں جو بہت زیادہ کنٹیجیس ہو پر جس کا مارٹیلیٹی ریٹ بہت کم ہو پھر یہ اس وائرس کو سیکریٹلی ایسی جگہ تک پہنچاتے ہیں جہاں سے یہ آسانی سے فیل سکے فر ایکزامپل ہسپٹلز پھر یہ اس وائرس کے فیلنے کا انتظار کرتے ہیں یہ وائرس پہلے ایک شہر سے دوسرے شہر پورے دیش اور پھر پوری دنیا میں فیل جاتا ہے ایسا ہونے کے بعد یہ اس بیماری کی دوائی مارکٹ میں نکالتے ہیں اور پورے مارکٹ کو کیپچر کر لیتے ہیں یہ ہی وہ کارن ہے جس سے کینسر اور ڈائیبیٹیز جیسی بیماریوں کا آج تک علاج نے ڈونڈا جا سکا ہے کیونکہ اس دنیا میں ان بیماریوں کا علاج ڈونڈنے والے تو بہت سارے ڈاکٹرز ہوئے ہیں لیکن یا تو انہیں مروا دیا جاتا ہے یا تو انہیں پیسہ کھلوا کے شاند کر دیا جاتا ہے کیونکہ اگر ان بیماریوں کا ایک ٹھوس علاج مل جاتا ہے تو ان کے آربو ڈالرز کے بزنس ایمپائر کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اور ان کو پتا ہے کہ آج نہیں تو کل ان بیماریوں کا علاج ملی جائے گا اس لیے الگ الگ خطاناک بیماری بنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں اگر آپ کرونا وائرس سے انفیکٹڈ ہیں تو چنتہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ مریں گے نہیں آپ کے مننے سے پہلے مارکٹ میں دوائی آئی جائے گی ہسٹری، مسٹری، سائنس اور کانسپیریسی کے ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں بلتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو پہ تب تک کیلئے بائی